اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے علی صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آج جی میں آپ لوگوں کے لئے ٹی شٹ پرنڈنگ کے حوالے سے پروپر انفو کے ساتھ جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی شوہ پہ ٹی شٹ پرنڈنگ کے حوالے سے جائیں تو آپ کو اس کے ساری جو ہے کٹیگری اس کے حوالے سے پتا ہو کیا اس پہ کون کون سی پرنڈنگ ہو سکتی ہے اور کون کون سی پرنڈنگ اس پہ جو ہے وہ کتنا کتنا عرصہ نکال جائے گی سب سے پہلے جی میں آپ کو یہ ٹی شٹ دکھاتا ہوں یہ ایک ٹی شٹ ہے یہ اس کا فرنٹ ہے اور یہ اس کا بھائک ہے اب جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ملٹی کلر کی پرنڈنگ ہوئی ہے اگر اس پرنڈنگ کے اوپر فیل آئے تو ایک کٹیگری ہوتی ہے جو کہ سٹیکر پیس کیا جاتا ہے ڈی ٹی ایف کے ذریعے ایک ہوتا ہے سبلی میشن سٹیکر ایک ہوتی ہے سکرین پرنڈنگ آئل بیس اب جو اس کے اوپر یہ پرنڈنگ کی گئی ہے یہ ساری کے ساری سکرین پرنڈنگ آئل بیس کی گئی ہے اس کی ڈیوری بیلٹی باقی پرنڈنگ سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کو آپ اس طریقہ بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ کو واش بھی کسی سپیسیفک ایٹم شک کے ساتھ یا جینز بغیرہ کے ساتھ اس مرضی کے ساتھ آپ واش کریں جیسے مرضی اس طریقہ کریں جو مرضی کریں یہ خراب نہیں ہونی ٹھیک ہے جی یہ آپ دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں اس پرنڈنگ کے اوپر ایک فیل آتی ہے مطلب پرنڈنگ جہاں جہاں پہ ہوئی ہے اس کی فیل ہے ٹھیک ہے جی اب یہ ایک پرنڈنگ ہے یہ جو پرنڈنگ ہے جی اس پرنڈنگ کے اوپر فیل نہیں ہے یہ ساری جو ہے وہ اس کے اندر ہی مرضی ہے جیسے یہ یہ اے ال اور سی کے بھی جو بھی لکھا ہوا ہے یہ ورڈنگ ساری جو ہے نا یہ فیل لیس ہے یہ سبلی میشن کے طرور بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ڈی ٹی جی کے طرور بھی ہو سکتی ہے ڈی ٹی جی کہتے ہیں ڈریک ٹو گارمنٹ کو اس میں آپ پرنڈر کے اندر مطلب اس کے ایک سکیچ ہوتا ہے ٹی شرٹ پہنانے کا اس کو آپ ٹی شرٹ پہنا کے پھر پرنڈر کو کمانڈ دیتے ہیں جو ڈیزائن ہوتا ہے جتنے کلر میں ہوتا ہے وہ آپ کا ڈی ٹی جی پرنڈنگ کر دیتا ہے لیکن یہ بہت کوسلی پرنڈنگ ہوتی ہے اب یہ سکرین پرنڈنگ کے والے سے ایک انفو اور دے دوں سکرین پرنڈنگ ہونے کے بعد یا آپ قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ شرٹ دیکھیں کہیں گے نا کہیں سے پرنڈنگ اس کی تھوڑی تھوڑی نا خراب ہے اب یہ جو شرٹ ہے نا یہ بھی کارٹن سٹاف ہے بیسکلی نا اس شرٹ کے اوپر جو پرنڈنگ کی گئی ہے یہ بھی سکرین پرنڈنگ ہے لیکن اس کو ایک مکمل پروسیجر سے گزارا جاتا ہے سکرین پرنڈنگ کو سکرین پرنڈ کرنے کے بعد آپ اس کو ہیٹ سبلیمیشن مشین یا ہیٹ ٹرانسفر سیٹ اپ میں ایک دفعہ اس کو ہیٹ دیتے ہیں تاکہ وہ پروپر گرپ کر جائے پرنڈنگ جو بھی آپ نے اس کے پر کی ہے جو بھی کلرر استعمال کی ہیں آئل بیس یوز کی ہیں وارٹر کلرر یوز کی ہیں ایک دفعہ اس کو ہیٹ دی جاتی تاکہ وہ پکا ہو جائے لیکن یہ جو سٹف ہے اس کو اس نے ہیٹ سے نہیں گزارا تو یہ وقتاں فوقتاں یہ خراب ہوتی جا رہی ہے پھر ایک کٹی کری ہے یہ جی وائٹ ٹی شرٹ ہے اب اس کے اوپر سبلیمیشن کا ریزلٹ بہت زبردست آئے گا ویسے سکرین پرنڈنگ آئل بیس کا بہت زبردست آئے گا سٹیکر کا بہت زبردست آئے گا سم ٹائم جیسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ سبلیمیشن سیٹ اپ ہے یہ کس کس پہ ہو سکتا ہے تو بھائیدان یہ پولیسٹر سٹوف پہ کرواتے ہیں آپ تو وہ فیل لیس پرنڈنگ بہت اچھی آتی ہے اگر آپ اس کو کرواتے ہیں کارٹن پہ تو اس کے لیے آپ کارٹن پولو یا کوئی اور ایکس وائی زی کپڑا ہو تو اس کے لیے آپ کو آئل بیس اس کے سٹیکر بھی بن جاتے ہیں وہ بھی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں اور سبلیمیشن میں بھی ایک سٹیکر شیٹ ملتی ہے وہ بھی آپ کی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں پلوٹر کٹر سے جو ہے نا وہ بنائل کی بھی کٹنگ کر کے الفہ بیٹس کا ڈیزائن جو ہے آپ اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں یہ جی تھی کارٹن کے حوالے سے اس کے بعد جی ایمبرویڈری کی بات کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ایک پولو ٹی شٹ ہے یہ ایک لوگو ایمبرویڈ ہوا ہے اور یہ ایک لوگو ایمبرویڈنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے اس میں جتنے بھی کلر کی ایمبرویڈری ہو جتنے بھی سائز کی ایمبرویڈری ہو وہ پر منٹ کے حساب سے چارج کی جاتی ہے باقی اس میں کوئی کلر کی لیمیٹیشن نہیں ہے کوئی ڈیزائن کی سائز کی لیمیٹیشن نہیں ہے آپ اپنی مردی سے کروا سکتے ہیں یہ زیادہ تر تی شٹ کے اندر جو ایک لگا ہوتا ہے برینڈ ٹیک جیسے کہ یہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برینڈ ٹیک لگا ہوا ہے اس ٹیک کے اوپر بھی ایمبرویڈری کی جاتی ہے تو پھر آپ اس کو پرنڈ ٹیک کروا سکتے ہیں اب جناب مین چیز کے بارے میں بات کر لیں اکثر لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ کپڑے کے اوپر پرنڈنگ کیسے ہوتی ہے یہ دیکھیں پوری شرٹ جو ہے وہ پرنڈ ہوئی ہے یہ ایک لوکل بندے کی اپروچ کا کام بالکل نہیں ہے جو یہ ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ پورا کپڑا سٹیچونے سے پہلے اس کی پرنڈنگ کی جاتی ہے پہلے ایک کلڈ کی پرنڈنگ ہوتی ہے پھر دوسرے پھر دیسرے پھر چوتھے پھر پانچ میں پھر چھٹے پھر ساتھ میں مطلب جتنے بھی کلڈ کی آپ کا کپڑا ہو اس حساب سے اس کی پرنڈنگ ہوتی ہے لوکل پرسن اس کو ڈیل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک لیمٹیڈ سائز میں جو ہے وہ پرنڈ کر کے اس پرنڈنگ سرویسز دیتا ہے یہ ہے بڑا کام اس میں پورا کا پورا رول کپڑے کا یا جتنا بھی مطلب ریکوائرمنٹ ہو کمپنی اس حساب سے یہ فیکٹری کا کام ہے یہ فیکٹری میں جاتا ہے آپ کی سنگل کلڈ کی پرنڈنگ ہو ڈبل کلڈ کی ہو پورے شرٹ کے اوپر پرنڈنگ ہو ایک آدھا پیس کی ایکسٹرا چارجنگ ہوگی اگر آپ نے سپورٹ جس طرح امنان خان کی ٹی شرٹ کے اوپر عورتوں نے میل فیمیل دونوں نے اپنے کرتوں کے اوپر بنوایا تھا امنان خان کا ویکٹر تو وہ پورے کرتے پرنڈ کرنے کے لئے ایک سبلیمیشن بھی ایک ایک پیچ کو پرنڈ کرنا ہے سبلیمیشن سے بھی ہو سکتا ہے سکرین پرنڈنگ سے بھی ہو سکتا ہے اور بیسے ایک فیکٹری بھی مین کام جو اصلی کام ہے وہ فیکٹری کے ہی بس کا ہے کیونکہ وہ بڑا سائز جیسے فٹوں میں سکرین بنتی ہے اور فٹ کے حساب سے مشین اس کی چلتی ہے باقی سب کٹیگری میں ہم خود بھی ڈیل کرتے ہیں آرڈر ووکنگ کے لئے ڈسکرپشن میں مشاہ کی طرح اینا نمبر ملے گا چلنج سبسکرائب کر لیں شیئر کر لیں لائک کر لیں اور اسی طرح ہی آپ کا بھائی ویڈیوز بناتا رہے گا آپ کو پرنڈنگ کے حوالے سے گائیڈ کرنے کے لئے پاکستان سے باہر بھی ہم لوگ پرنڈنگ کے سرویسز دے رہے ہیں پاکستان سے باہر مطلب یہاں سے پرنڈ کر کے بھیج رہے ہیں ہمارا اوٹلٹ کوئی نہیں ہے لہور بیسہ ہم لوگ لہور سے کام کر رہے ہیں اور بندے کا نام علی سے دیکھی ہے نمبر 0323577237 ہے ویسے بھی تھامنیل بھی آپ کا نمبر ملے گا اللہ حافظ